آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیروز والا کی بات کریں گے جہاں گزشتہ روز ہونے والی بارش نے جلتھا لے کر دیا ہے برسانت نے شہریوں کے زندگی کو اجیرن کر دیا ہے اور علاقے سابر ٹاؤن ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں شہری سرابہ احتجاج ہے مزین جاتے ہیں ہمارے نمائندے علی رانہ سے جی علیہ آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں کے آج بلکل دو دن کی بارش نے جو علاقے کی صورتحال ہے وہ اس کو جلتھل ایک کر کے رکھ دی ہے اور اگر آپ میرے پیچھے میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو گلیاں بزار ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرتی نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر جو شہری ہیں وہ شدید سرابہ احتجاج ہیں کیونکہ یہاں پر انتظامیہ جو ہے ان کا پول کھل کر سامنے آ چکا ہے کیونکہ دو دن گزرنے کے بعد بھی پانی یہاں پہ اس وقت بھی گلیوں بزاروں میں کھڑا ہے میرے ساتھ کچھ شہری مجود ہیں ان سے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دیکھیں دو دن کی بارش کا یہ نہیں دی جائے آپ کے سامنے آج ادھر محلے میں ایک دو خود گیاں ہو گئی ہیں عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں گرمی آٹا نہیں ہے گر والے ہم لوگ آزندور کے آٹا لے کے روٹی لے کے اسی بھئی گزارہ کر رہے ہیں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز یوٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں مر پس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل